بات کریں گے ایس اسی شیئر چسل دوزار تیس کے بارے میں بہت سارے کانڈیٹ نے شیئر چسل تیس کا اس بار یا تو فرمی فلپ نہیں کیا فرم فلپ کیا تو اس کے اکورڈنگ جو اپنے تیاری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وکینسی جو کم ہیں اور دن بر دن بر کانڈیٹ مانے کی دن بر دن بر جو ہے ایس اسی کی کٹ اوف جو ہے ہائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں دوستو جو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اگر میں بات کروں سی جیل دوزار بائس کے اندر ستیس ہزار جس کے اندر وکینسی تھی اس کی کٹ اوف تیر ون کی ایک سو چودہ نمبر پہ گئی تھی کیونکہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کانڈیٹیز کے اندر جو ہے پاس ہوئی تھی سی جیل تیس کے اندر پچیتر سو وکینسی کٹ اوف دوستو ایکسپیکٹیڈ ہے ایک سو پینتیس کے اسپاس ٹھیک ہے لگ بگ یہی کٹ اوف جو ہے پچھلے ٹرینٹس میں دوزار اکیس میں بیچ میں اس کے آسپاسی جو ہے کٹ اوف رہی ہے سی ایت اصل بائس کے اگر میں بات کروں دوستو اس کے اندر پینتالیس ہو وکینسی اور کٹ اوف کتنی گئی دوستو ایک سو ستاون ٹھیک ہے اب سی ایت اصل تیس کے اندر کتنی ہیں وکینسی سوڑا سو اپ کانیدیڈیٹ کچھ کانیدیٹ کو دوستو یہ جو فرسٹ ہیں جو بیگنر ہیں فریسر ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو سکور ہوتا ہے یہ نورنمالائیڈ سکور ہے یہ کیا ہے نورنمالائیڈ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کا سکور ہے نا ایکچول میں وہ اسے ہو سکتا ہے کہ بیچ نمبر کم ہی ہو بیچ نمبر کم ہو اگر بیچ نمبر اس کے اندر سے مانس کر دیں گی تو دوستو کتنا سکور مانا کرنیم لیکن اب آپ کو جوAndre اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو اتنے جو candidate ہیں یہ تو اب بہت زیادہ score اس بار کرنا پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس راہ score سے تو زیادہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو اپنا target دوستو جو ہے 150 تک کا تو لے کر آپ کو چلنا پڑے گا چاہے CGL ہو چاہے CHSL ہو کوئی بھی ہو اپنا target 75% تک تو دوستو ہر ایک paper میں آج کے دن آپ کو لے کر چلنا ہے کوئی بھی پیپر ہو ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سوچنا نہیں ہے کہ selection نہیں ہوگا selection اس کے اندر بھی ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں آگے اگر میں بات کنے جو CHSL 22 کا result آیا تھا 157 سے اوپر 20,000 candidate 157 سے اوپر ہی دوستو کتنے candidate 20,000 یعنی کی تیاری دوستو بڑھ رہی ہے competition بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے according اپنے آپ کو بھی ڈالیں اچھے خاصے practice set لگائیں ٹھیک ہے جب practice set لگا لیں گے تو آپ کو دوستو دکت نہیں آئے گی جو آپ کے قوصن غلط ہوتے ہیں وہ آپ کے سارے کے سارے صحیح ہونے لگ جائیں گے ssc chsl کے لیے guide book بنائی گئی ہے دیسار publication کی طرف سے جو کی ایک دم latest pattern کے اوپر base ہے book کا تھوڑا سا review کر لیتے ہیں اس book کے اندر دوستو سبھی subjects دیے گئے ہیں reasoning english math جی کے جیسے reasoning کے سارے chapters دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرف پھر maths کا آگیا match کے سارے chapters دیے گئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی انگلیس آگی english کے سارے chapter دیے گئے ہیں پھر آپ کی جک کے آگے جکے کے اندر سارے chapter اور جکے میں current affairs بھی جو ہے اس کے اندر دی گئی ہے تو اس کا اندر کا آگر تھوڑا سا review ہم دیکھیں گے جیسے کی ماں لیا ہے کہ یہ mensuration chapter ہے mensuration میں کیا کرکھا جیسے triangle ہے equilateral triangle سبھی triangle کے جو ہے types دے دیا اس کے بعد rectangle دے دیا quadrilateral دے دیا یعنی کی mensuration کے اندر جتنے بھی آپ کے topic اندر سے سرکل آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کی ساتھ کیا دے دیا example دے دیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی ساتھ example دے رکھیں یہ اس طرح سے جو ہے کچھ انہوں نے example دے دیے جسے آپ basic concept آپ کے clear ہو جائے جیسے کی 26 اس کے اندر example دے دیے اس کے بعد exercise آگئی ہے ٹھیک ہے اب اس exercise کے بعد جو ہے تھوڑی سے exercise کے بعد پھر آپ کے old question paper یعنی کی previous question paper جو ہے start کر دیے یہ question paper جیسے سارے کے سارے پرانے question paper ہیں 22 کے 21 کے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا دے دیا ان کے وصنوں کی solution دے دیا explanation دے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے اچھی چیز لگی مجھے ان کے explanation دے رکھی اور کس طرح سے explanation دے رکھی اب بہت اچھی لگی اب دوستو اس کے بعد میں اگر ایک book دیکھاؤں ٹھیک ہے اس کے اندر practice set دے رکھے ہیں ٹھیک ہے CHSL کے tier 1 کے جو sold paper ہیں پرانے paper ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں idea لگے کہ پہلے کس طرح کے question پوچھے جاتے تھے اور اب کس طرح کے یعنی کی 2022-2019 سبھی طرح کے جو اس کے اندر جیسے یہ paper آپ کا 245-2022 کا paper ہے SSC CHSL کا ٹھیک ہے تو اس کے اندر دیکھو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ question دے رکھیں آپ کے ٹھیک ہے پورے question دے دیا اس کے بعد کیا کر دیا ان کی explanation دے دی ٹھیک explanation دوستو ہونے بہت ہی ضروری ہے تب ہی آپ کو جو اچھے سی سمجھ میں چیزیں اگر آپ یہ دونوں book لینا چاہتے ہیں تو اس کا link دوسرے ڈال دیا ہے وہاں سے ان دونوں books کو آپ ڈیریکٹلی پرچیز کر سکتے ہیں جیسے میں اگر بات کروں جیسے سی جیل بیس کے اندر 321 والے کو ایک سائز انسپیکٹر ملا اور 331 والے کو کیا ملگا اسو css مل گیا یعنی کی نمبر کا کتنا ڈیفرینٹس ہوا دوستو دس کا دس نمبر کی کیا ڈیو ہے تین کے بستن کے برابر ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب ایک ایک کے بستن کے آپ کو سمجھنے لگیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ جو ہے نوکری پرابط کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے دوستو اس چیز کا ٹینسی نہ لیں کی وکینسی بہت کم ہے یا پھر کٹو بہت زیادہ ایسے اگر آپ سوچنے لگیں گے تو پھر سیلیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یعنی کہ یہ آپ کو پتا ہے سلیبس کا بھی یہ آپ کا سلیبس ہے جکے ریجنگلی سمیت وہی پچیس پچیس کے بستن آئیں گے اس کے اندر سو کے بستن ہے ساٹھ منٹ ہیں دو سو نمبر کے ہیں مینس کے اندر یہ سو کے بستن کی بزایق سو تیس کے بستن آ رہے ہیں تیس کے بستن زیادہ آ رہے ہیں مینس تین سو ساٹھ نمبر کا ہو جائے گا ایک کے بستن تین نمبر کا یہاں پر ایک کے بستن دو نمبر کا ہے ٹائپنگ آپ کی 35 کی سپیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کمپیوٹر کے پندرہ کے بستن زو کی 45 نمبر کے ہو گی ٹھیک ہے تو اس کی لاسٹ ڈیٹ آٹھ سا دوزار تیس اور اگزام ڈیٹ دوستو اگست دو ہزار تیس ہے ٹھیک ہے اور ایک اینٹیلیجنس بیورو میں بھی فرم نکلا ہو آیا دوستو یہ بھی آپ پھر فلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ سو ستانو اس کے اندر وکینسی ہیں اس کا جو نوٹیفیکیشن ہو گیا رہا ہے اپنے اونلائن سٹیڈی پلیٹ فرم دوزار تیس کے نام سے جو ٹلیگرام چینل ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا اور کم سے کم اس کی پچاس ہزار روپے آپ کی تنکہ ہوگی ٹھیک ہے پیپر آپ کا ڈیٹ سو نمبر کا ہوگا تو اس لئے کوئی بھی فرم نہ چھوڑیں سبھی فرمز کو فلپ کریں اور اپنی تیاری کو انکریز کریں ان سب چیزوں میں نہ پڑیں کہ اس بار کیا ہوگا وہ ہوگا ایک بدم بنداز طریقے سے اپنا ٹارگیٹ 75% تک کا رکھیں ٹیٹ سو نمبر تک کا ٹارگیٹ بنا کے رکھیں تو اس ویڈیو میں تنہیں دوستو thank you